اسلام علیکم آپ سب امید خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک عید کی دلی دلی مبارک آپ کو اللہ تعالیٰ اس عید کے ساتھ کے آپ کی تمام نیک اور رہاجات کو پورا فرمائیں اور آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم آئیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ہے آپ کے لئے تھوڑا سا موٹیویشن لانا اسی وجہ سے ہم ایک بندے کے پاس آئے ہیں اور وہ جو بندہ ہے اس نے کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ کہنا ان کے بارے میں کہ ان کا جو ایک قدم تھا وہ زمین سے بیس فٹ نیچے تھا لیکن دوسرا ہی قدم زمین سے پچاس فٹ اوپر تھا مطلب کہ اگر میں شاید ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہ کریں کہ ایک ایسا بندہ جس کی فرسٹ ایئر کے اندر پرسنٹیج ہو باون فرسٹ ایئر کے اندر صرف ففٹی ٹو پرسنٹیج مطلب سی گریڈ اور انٹر کے اندر اس کی پرسنٹیج ہو جاتی ہے وہ آپ کو ہی خود بتائیں گے لیکن پھر ان کو اینڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے وہ بھی میکینیکل کی سیٹ پر وہ بھی میریڈ پر تو ریحان بھائی سے ریحان نام ہے ان کا ریحان بھائی سے جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے باون پرسنٹیج کے اوپر ہمت نہیں آرہی اور وہ کر دکھایا جو کہ ایک impossible سا کام تھا باون پرسنٹیج کے اوپر اور آپ خود جانتے ہیں اگر آپ انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اینڈی میں کتنا زیادہ سکھ کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ وہاں ایٹی فائف والے ایٹی پرسنٹیج والے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایک باون پرسنٹیج والی بچے کا میکینیکل کے اندر ایڈمیشن ملنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے تو جانتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ریان بھائی کی طرف بات کرتے ہیں ان سے اور پتہ کرتے ہیں کہ کس طرح کیا فارمولہ تھا وہ کیا جازو کی چھڑی تھی ان کے پاس کہ ان کو اینڈی میں میکینیکل میں ایڈمیشن ملا اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ خیرس ہیں جی الحمدللہ سب سے پہلے عید مبارک آپ کو خیر مبارک اور میری طرف سے بھی تمام ویورس کو عید مبارک خیر مبارک اچھا تو ریان بھائی ویورس کی جو ہے وہ تھوڑی سی دلچسپی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ایک بندہ جس کی فرسٹیئر کے اندر باون پرسنٹیج ہے اور باون پرسنٹیج پر وہ میکینیکل میں ایڈمیشن لیتا ہے اینڈی کے اندر تو کس طرح یہ ممکن ہوا اگر آپ بتانا چاہیں تو جی بالکل جیسے سبھی ساکر بھائی نے بتایا تو فرسٹیئر میں میری باون پرسنٹیج شروع میں آئی تھی تو ہوا کچھ یوں تھا جیسے ہی ریزلٹ کے دن قریب تھے تو جیسے تمام سٹوڈنٹس اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں میرا بھی وہی حال تھا بہت امید تھی ریزلٹ سے لیکن جب ریزلٹ آیا اور ریزلٹ چیک کیا تو ففٹی ٹو پرسنٹیج آئی ففٹی ٹو پرسنٹیج آئی پہلے تو یقین نہیں ہوا پر آدھے گھنٹے تک میں یہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور میں آگے کیا کر پاؤں گا تو آدھے گھنٹے کے بعد جب مجھے مطلب ہوش سامالا ایک طرح کا ہوش چلا گئے تھا کیونکہ میری اپنے آپ سے بہت امید دی تھی تو جب ہوش سامالا تو آدھے گھنٹے بعد میری والدہ صاحب مجھے کہتی ہیں کوئی نہیں بیٹا تمہیں میکینیکل انجیننگ میں ایڈمیشن چاہیے جو کہ میرا ڈریم تھا میری والدہ کہتی ہیں کوئی نہیں کچھ بھی کر کے ہم تمہیں پرائیویٹ پڑھا دیں گے تو اس وقت میں نے اپنی والدہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ نہیں ممہ مجھے اینی ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے میریٹ پہ لینا ہے اور میکینیکل انجیننگ میں ہی لینا ہے تو میری ممہ نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی نہیں ہمت نہیں آرہو محنت کرو اور یہی ریزلٹ میں نے اپنے تمامہ سازہ اکرام کو بتایا تو وہ بھی کافی اس پہ دکھ ہوا ہونے پر انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں آپ سیکنڈر میں محنت کریں سیکنڈر کنٹینیو کی جب ریزلٹ ہمارا آیا تھا تب تقریبا دسمبر کے میڈ میں ریزلٹ آیا اور اپریل میں سیکنڈر کے پیپر ہونے تھے تو اسی طرح میں نے محنت جاری رکھی اور سیکنڈر کے ہمارے انٹر کے پیپر آئے انٹر کے پیپر دیئے تو میں کافی خوش تھا اپنے پیپروں سے کیونکہ ہر انسان کو پتا ہوتے کہ اس نے کیا کیے اور اس کا کیا عمل اس کو ملے گا تو پیپر دیئے میرے سارے فرنڈ جو بھی تھے وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ تقریبا میرے تمام دوستوں کی ای ون گریڈز میں مارکس تھے جن میں ساکی بھائی بھی شامل تھے تو سب کی پرسنٹیجیں اچھی تھی وہ سب انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے تو مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں نہیں کر سکا تھا کیوں کیونکہ میری فرسٹے میں ففٹی ٹو پرسنٹیج تھی اگر میں سیکنڈر میں اچھی لاتا بھی تو میں انیورسٹی کا ٹیسٹ نہیں دے سکتا تھا تو دکھ تو کافی ہوا پر پھر بھی میں نے ہمت نہیں آرہی تو سیکنڈر کا ریزلٹ آ گیا سیکنڈر کا جب ریزلٹ آیا تو میں ففٹی ٹو آئی تھی تب بھی رویا تھا اور جب یہ ریزلٹ آیا میں تب بھی رویا تب میں غم کے لیے رویا تھا پر اب میں خوشی کی بات پر رویا تھا کیونکہ سیکنڈر میں میری جو پرسنٹیج آئی تھی وہ میری ایٹی پرسنٹیج آئی تھی اور میں نے تمام اسادزہ اکرام کو یہ بات بتائی اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے پھر میں نے اپنے اسادزہ سے مشورہ کیا اور اپنے دوستوں جتنے بھی تھے ساکے بھائی ہوگے میرے باقی دوستیں سب سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا آپ امپروومنٹ کرو تو میری جو فرسٹیئر جس میں ففٹی ٹو آئی تھی اسے میں نے امپروف کیا پورا اور دوبارہ پیپر دیئے کافی محنت کی دوبارہ پیپر دیئے دوبارہ پیپر دیئے تو اس بار میں نے انٹری ٹیس کی تیاری کی کیونکہ مجھے پتا تھا میری سیکنڈر میں ایٹی پرسنٹیج اے ون ہے اور اب میرا جو نیا ریزلٹ آئے گا وہ فرسٹیئر کا آئے گا تو کمبائن کر کے میرا اچھا ریزلٹ بنے گا اور اس دفعہ جب ریزلٹ آیا تو میں اس دفعہ پھر لویا تھا کیوں اب ایک طرف وہ پرسنٹیج تھی جو ففٹی ٹو تھی اور اب جو میری پرسنٹیج آئی تھی وہ ایٹی سیون تھی تو اس بار خوشی کے آنسو دوبارہ نکلے پر اس دفعہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس کے ساتھ پھر میں نے انٹری ٹیس کی تیاری کی اپنے کوچنگ سے اور اس کے بعد میں نے انٹری ٹیس دیا انٹری ٹیس میں ہی میرا اچھا سکور ہوا ایٹی اور اس کے بعد میرا میریڈ نمبر بنائی جس میں دس پندرہ ہزار بچے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں میں وہ ففٹی ٹو والا میرا میریڈ بنا اور مجھے جو ڈریم فیلڈ تھی وہ مکینیکل ملی آفر ہوئی تو میں نے اسے ایکسپٹ کیا اور یہ تھی میری جنی ماشاءاللہ بہی ماشاءاللہ بہت خوب یعنی ایک بندہ ففٹی ٹو پرسنٹیج سے ایٹی سیون پر جا رہا ہے تو یقینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت زیادہ بڑی بات ہوتی ہے آپ کے لیے کیونکہ انٹر کے اندر سائنس کے اندر بچوں کا جو کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو بچے انجینئرنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کا کمپیٹیشن کتنا زیادہ ہوتا ہے تو ریان بھائی کچھ آخری میسیج دینا چاہے ہیں ویورز کو کہ کس طرح جو بچے پریشان ہیں جن کی سپلی آ چکی ہے یا جن کی پرسنٹیج کم ہے باون تریپن پچپن ہے تو وہ کیا کریں آپ آپ کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے میڈیکل یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی میں جائیں انجینئر کے اچھی یونیورسٹی میں جائیں تو کس طرح پھر وہ کیا کریں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو انہیں آپ سے مایوس نہیں ہونا جو بھی پرسنٹیج آتی یہ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کا اے گریڈ آتا ہے یا بھی آتے تو وہ مایوس ہوتے یار میری ففٹی ٹو آئی تھی میں مایوس نہیں ہوا آپ کیوں ہوتے ہیں جب ففٹی ٹو والا ایٹی سیون پہ جا سکتا ہے تو بھی گریڈ والا نینٹی پہ بھی جا سکتا ہے تو محنت جاری رکھیں یہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اپنی پڑھائی نہ چھوڑیں پڑھائی نہ چھوڑیں پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایڈمیشن لازمی ہوگا بہت بہت شکریہ رہان بھائی تو آپ نے جانی ان کی سٹوری یقینا ایک موٹیویٹ ہے آپ کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے کہ اتنی گہرائی سے اتنی نیچے سے آپ کا اتنا اوپر آنا تو یقینا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آپ کی جو بھی پرسنٹیج ان کا میسیج بہت اچھا تھا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا دیکھیں اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے آپ نے جتنی بھی محنت کی اگر آپ سوچتے ہیں کہ میری محنت زیادہ تھی ریزلڈ کم آیا ہے تو مزید محنت کریں میں بھی اللہ کا کچھ اچھے فیصلے ہوتے ہوں اس میں کہ جس کی بنا پر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی تو کبھی بھی اپنی محنت سے مایوس نہ ہو اور اسی طرح کی انشاءاللہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کے تک لاتے رہیں گے کوشش کریں گے کہ اچھی اچھی موٹیویشنل ویڈیو آپ تک لائیں تاکہ آپ کا پڑھائی کی طرف اچھا ذہن بنے آپ کا دل کرے پڑھنے کا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں نیچے موجود بیل آئیکن کو دبا دیں اور آنے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر